امینوں کے بکاہ کا مقام ہے ماتم یہ آخری ہے محرم تمام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے رو لو کے مجلسوں کا بھی اب اختمام ہے موت آئی تو شرے کے ازا کون ہوئے گا جو سال بر جئے گا وہ پھر شیک روئے گا ہر شام و سہر تم یہی کرتے تھے کلام یارو چلو تمام کہ ہے مجلس امام اب کس کے گم میں آؤں میں رونے کو سبو شام آنسو کرو روا کے یہ ہے رونی کا مقام مہمام حب آج تمہارا امام ہے رو لو کے کلیے مجلسوں ماتم تمام ہے ہاں آنشی کا نشاہ ہے ہدا پی تو اپنا سر روزے دھم ہے خاک اڑاؤ بچا شوطر آلم کے بعد شاہ کا ہوتا ہے اب سفر اب تازیے اٹھیں گے چلے شاہ بہر ابر رکھ ساتھ ہے شے کی اہل عذابِ حواس ہے دیکھو تو قیزِ تازیا خانِ اداس ہے روئے نہ کیوں امامِ گریبہ کا کچھ ہے ماتم کرو کے دین کے سلطہ کا کچھ ہے رونک کے دل چل دن چلے شہے جی شاہ کا کچھ کچھ ہے وہ حسرتہ حسین سے مہما کا کچھ ہے اشرا تمام ہو چکا رو امام کو رکھ ساتھ کرو حسین علیہ السلام کو وحسرتہ کے شاہ کا ماتم ہوا تمام آئی خزا بہار کا موسم ہوا تمام جس کی خوشی دلوں کو ہے وہ گم ہوا تمام سر پیتو مومنوں کے محرم ہوا تمام آئیے اجل تو اے ماتم یہ غم کہا یہ مجلس او تو تاشرے تلق ہے یہ غم کہا کل ہوگی مجلس اے نا یہ شیون نہ اے پغا سنسان ہوگے تازیہ داروں کے سب مقام اشرا ہوا تمام چلے شاہ انسو جا رکسط کا لب ہے تمہنے تمہارا یہ میں ہے مام رکسط کرو الگ سے لپٹ کر حسین کو پاؤں گے کل نہ فاطمہ کے نور این کو اے بے دیارو بے سرو سامان عرودہ اے شیعن ہند کے مہمان عرودہ اے دو جہاں کے سیدو سلطان عرودہ اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان عرودہ آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے جب تک جلے ہیے ہیں آپ کی غربت پہ روئیں گے آقا تیرے قربان خدا حافظ و ناصر اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر اے شیعن کے مہمان خدا حافظ و ناصر آداب تازیت نہ آداب ان سے ہو سکے حسرت رہی کے ہائے نجی بھر کے رو سکے اے سبت مصطفیٰ تیرا ماتم نہ ہو سکا اے کشتائی جفا تیرا ماتم نہ ہو سکا مظلوم قربلا تیرا ماتم نہ ہو سکا مجبور ہے نئے نوا تیرا ماتم نہ ہو سکا جیتے رہے تو اگلے برسے تم کو روئیں گے گھر مر گئے تو قدر میں ہم لوگ روئیں گے ہم لوگ روئیں گے ہم لوگ روئیں گے اے رات اے رات اے رات نہ ڈھلے نہ ہو جڑ جائے گی زہینہ اے رات نہ ڈھلنا اُجھڑ جائے گی زہنہ بھائی سیدہ میں صبح بچھڑ جائے گی زہنہ اے رات نہ ڈھلنا سونے دے سکینہ کوکے پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اس گئے سی ملاقات پھر ہو نہ سکے گی اس گئے سی ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا گھبرائے ہوئے لالے سہنی ہوئی مائے جیبے کے میں دعا لی اکبر کو دعا لی اے رات نہ ڈھلنا اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تا مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشاتا باقی ہے یہ منزل علی اکبر کی ازاد باقی ہے یہ منزل علی اکبر کی ازاد اے رات نہ ڈھلنا ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آنکھ میں حسرت ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی باقی ہے ابھی آلے محمد کا سفینہ بیٹی کو سلانے کو ہے شابیر کا سینہ جھولا جھولا ایسے گئے کا جھولاتی ہے سکینہ جھولا ایسے گئے کا جھولاتی ہے ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کل کون سنے گا یہ میری آہوب کا بھی ہوگا تہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجھا سے پہ نہ ہوگی اے رات نہ ڈھلنا اے رات گئی بھائی کو تُو رہنے دے سکونے گر جائیں گے ناصر میرے آدھا چاند سے چہرے تو مہا جائیں گے خونے یہ چاند سے چہرے تو نہ ڈھا جائیں گے خونے ڈھا جائیں گے اے رات نہ ڈھلنا ناصر مہا جائیں گے چاند سے چاند سے چاہرے پھرے 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 صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ بانو کہتی تیرو کر مری جا صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ نید کیسی ہے میں تم پہ قربا صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ پیاس نے کر دیا تم کو مزتر شب کا تیسار ہے ہی تڑا کر پیاس نے کر دیا تم کو مزتر شب کا تیسار ہے ہی تڑا کر بار زلفوں کے سب ہے پریشا صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ کر جلائیں گے ظالم یہ سب گھر بلوے میں ہوگے زینہ کھلے سر کر جلائیں گے ظالم یہ سب گھر بلوے میں ہوگے زینہ کھلے سر ہے شب قتل شاہ شہیدہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ رن میں فریاد زہرا کرے گی تو اگر سجدے میں شہ پہ چلے گی رن میں فریاد زہرا کرے گی تو اگر سجدے میں شہ پہ چلے گی چاک ہوگا نبی کا گریبہ صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ پھر نہ کہنا کہ رن سے بلا دو میرے بابا کو مجھے کو دکھا دو پھر نہ کہنا کہ رن سے بلا دو میرے بابا کو مجھے کو دکھا دو مرن جاتے ہیں شاہ شہیدہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ بیٹی سونے کی آدت کچھا بیٹی سونے کی آدت کچھا چھوڑوں ناظر ورمہ کی باتوں کو چھوڑوں کل سے ہو جائے گی تم یتیمہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ کر لکھ میں ہی ہوں گے نصر ورم خات ہی ہوں گا ہم سب کبیستر چھوڑ بابا کا سینہ سکینہ چھوڑ بابا کا سینہ سکینہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ بانو کہتی تھی رو کر مری جاں سب ہوتی ہے جاگو سکینہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ سب ہوتی ہے جاگو سکینہ عزدارین سید شہدہ آج شب آشور یہ وہ شب ہے کہ جب اہلِ حرم کی بے چینی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا صرف تصور میں اتنا رکھیں کہ کل حسین سے زینب جیسی بہن اور زینب سے خسین جیسا بھائی جدہ ہو جائے گا میں نوحہ پیش کرتا ہوں عزداروں صرف تصور شرط ہے اے شیر خدا ہے در کے لیے آئی دہائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے کل صبح کو ہٹ جائے گی زہرہ کی کمائی یہ یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے بچوں سے کہوں خیمے میں وہاں چین سے سوئے بچوں سے کہوں خیمے میں وہاں چین سے سوئے ڈر ڈر کے نہ روئے زندہ خیمے میں آخری شب ہے ہاں ہاں آپ کے گریہ یہی عزداروں آوازوں کو بلند رکھیں اس طرح پرسا دیں جیسے کوئی زہیر ماں اپنے جوان فردن کے لاشے پر پرسا دیتی ہے مل جائے گا مل جائے گا اصغر کو سکران کی ہوا سے مل جائے گا اصغر کو سکران کی ہوا سے ایک تیر قضا سے ایک تیر قضا سے ہو جائے ہو جائے بے شیر کی قلد بڑھائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے لائلہ سے کہوں دیکھنے وہاں چہرہ رکھ بھائی لائلہ سے کہوں دیکھنے وہاں چہرہ ہاں آج کی شب ہو جائے گی ہمیں شکلیں پہنے پہنے ہاں یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے جملہ سننا اور گریہ کنازہ داروں کہ ماشمال یہ بیٹھی ہے قاسم کے سرانے ماشمال یہ بیٹھی ہے قاسم کے سرانے اور ممتا کے بہانے ہو جائے گا کل خون یہ کنگنا یہ کلائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے ساتھ اے حرم گاہت پہ سو جائے گا جاں کئی ساتھ اے حرم گاہت پہ سو جائے گا جاں کئی شانوں کو کٹا کر آباس کو مل جائے گی دریاں کی طرح یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے یہاں تک تو میں نے مسائب پیش کر دیا اب اس بچی کا اس شہدادی کا ذکر کرنے لگا جن کی چھوٹے بچے ہیں وہ یہ جملہ سمجھیں گے کہ اکثر چھوٹی بچیاں ضد کر لیتی ہیں کہ بابا اگر باہر جا رہے ہیں تو مجھے گوب ملو پھر باہر جانے دیں گی کئی سفر پہ جارے ہوتے ہیں بچیاں پیچھے لگ جاتی ہوں حسین کی بچی کو پتا رہے کہ اب بابا جائے گا تو نہیں آئے گا سننا وگاروں کیا کہہ رہی ہیں کہ بابا مجھے اکبار گلے جیسے لگا نو جیتے رہے ہیں اسی طرح پرشاں مجھے بابا مجھے اکبار گلے جیسے لگا لو عرسین پہ سنا لو شاپیر سے کہتی ہے یہ شاپیر کی جائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے ہو جائے گا زنجیریں ستم میں وہ گرفتا پتا ہار ہے غشن جو بھی ہی مار جل جائے گی کل شروعوں میں عابد کی چھتائی ہاں یہ آخر شب ہے یہ آخر شب ہے مجھے کل خون میں جائے گا شہ پیر کا لش گئی کل خون میں جائے گا شہ پیر کا لش گئی اے آمیر نہیں ہے اب حشر پلک رو گی پیاسوں کو خدا ہی یہ آخر شب ہے کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا ہائے تن ہانا گھب رائے بچا میرا دون کر لائیے یا شہ کربلا دون کر لائیے یا شہ کربلا آئے تن ہانا گھب رائے بچا میرا بچا کچھ تو بتلائیے شاہ جین و بشا سو پا ایک اسے نیرا لاکھ جی گئے بچا بیمہ سے چھٹنے کا آدھی نہ تھا وہ بیمہ سے چھٹنے کا آدھی نہ تھا آئے تن ہانا گھب رائے بچا میرا بچا شیر خواری میمہ در سے یہ دوریاں اف میرے لان قسمت کی مجبوریاں مجبوریاں گودمہ کی چھٹی خوشکو سہرا ملا گودمہ کی چھٹی خوشکو سہرا ملا آئے تن ہانا گھب رائے بچا میرا سنتی ہوں خون میں جب نہ آیا تھا ہو تیر کھاتے ہوئے نسکر آیا تھا ہو اے خدا اس کو دے اور بھی حاصلہ اے خدا اس کو دے اور بھی حاصلہ ہائے تن ہانا گھب رائے بچا مرا بے گناہ بے خطہ میرا بے شیر تھا ہو اتنا بچا بھی کیا قابل تھی تھا ہو کھا کے تیرے سے لہید میں سو گیا کھا کے تیرے سے لہید میں سو گیا آئے تن ہانا گھب رائے بچا میرا اے نبی ملکیا خی تو بہتی رہی تیرے مہ تیرے مہ زبان روکے کہتی رہید کر دیا کر دیا تمہیں پیتا سفر دے خدا کر دیا تمہیں پیتا سفر دے خدا آئے تن ہانا گھب رائے بچا میرا کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا eline تیرے کربان خدا حفی و نسیر اے نین کے سلطان خدا اے فاطمہ کی جان خدا حافظ ناصر اے سیر کے مہمان خدا حافظ ناصر آداب دازیت کا آداء ہم سے ہو سکی اسرات رہی کے حائمتی پر کرو سکے انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزم قضائحی و تسلیما لعمر اللہ جزائے خیر دے ان آوازوں کو جو فاطمہ کے لال کے لئے پرسا دے رہی ہے ابھی زیارت کے لئے ہم حاضر ہوئے مولا حسین کی تربت کے پاس ہمیں زیارت کرائی گئی ہم سے کہا گیا کہ کچھ خطا ہو تو بتائیں ہم معافی مانگ لیں گے مولا حسین سے معافی کربلا والوں سے معافی مگر کیسی معافی آپ اس غریب ماں کے لال کا تابوت اٹھا رہے ہیں جس کا لاشہ تین دن تک بے گورو کا فن پڑا رہا ہے ابھی ذل جناح برامد ہوگا آپ زیارت فرمائیں گے یہ اس اس پہ وفادار کی شبیہ ہے کہ جس نے حسین کا ساتھ آخری دم تک دیا اپنی منزلت سمجھئے سمجھ کے روئیے گریہ کیجئے پھر آوازیں ایسے بلند ہو کہ شہزادی آپ سے راضی ہوں علمت آج الدین حیدری بہت بڑے عالم گزرے ہیں پہلے وہ اہل سنت تھے پھر شیعہ ہوئے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے انہوں نے کہا میں شیعہ ہوا نہیں ہوں میں تو بچپن ہی سے شیعہ تھا ان سے پوچھا کس لیے آپ کو شیعہ سے اتنی حمدردی ہے شیعہ سے اتنی حمدردی ہے انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چھت پہ چڑھ کے آشورہ کا جلوز دیکھا کرتا تھا میں نے ایک دن دیکھا کہ گھوڑا جو نکلا اس کے اوپر چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے اور وہ یہ کہہ کہہ کے مار رہے تھے کہ انہی لوگوں نے حسین کو مارا ہے اور یہی رو رہے ہیں میں نے دیکھا پتھر جب برس رہے تھے تو وہ گھوڑا نکالنے والے لوگ گھوڑے کے اوپر سایا کیے ہوئے تھے پتھر کبھی ان کے سر پہ لگ رہا تھا کبھی ان کے ہاتھوں پہ لگ رہا تھا کبھی ان کی کمر پہ لگ رہا تھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو اس گھوڑے کی شبیح ہے جو کربلا میں تھا جب یہ گھوڑے کی شبیح تک پتھر نہیں جانے دے رہے ہیں اگر یہ لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے تو کون تھا جو حسین کے بدن پہ پتھر مار سکتا جتنے بھی عزدار یہاں آئے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے دلی تمناوں کو پورا فرمائے بس عزداروں شبیح آشور ہیں جب آپ بیٹھے ہیں شبیح آشور میں ایک منظر ہے ایک باپ کا ایک بیٹی کا منظر بیٹی بار بار کہہ رہی ہے بابا سینے پہ سلالو بابا بار بار کہہ رہے ہے بیٹا جا کے سو جاؤ بیٹا جا کے سو جاؤ دو منظر ہیں ایک منظر کوفے کا ہے ایک منظر کربلا کا ہے کوفے میں ایک باپ ہے جو اپنی شہادت کی شب اپنی بیٹی زینب کو بار بار اٹھا رہا ہے اٹھا کے بتا رہا ہے بیٹا میری یہ وسیعہ سن لو بیٹا میری یہ وسیعہ سن لو بیٹا میری یہ وسیعہ سن لو کربلا میں ایک باپ ہو جو اپنی بیٹی کو بار بار سلا رہا ہے ایک اٹھا کیوں رہا ہے ایک سلا کیوں رہا ہے جانتے ہیں علی جانتے تھے زینب اگر آج نہیں سوئی تو پھر سولے گی اٹھارہ بھائیوں کی بہن ہے حسین جانتے تھے سکینہ اگر آج نہیں سوئی تو پھر کبھی سو نہیں پائے گی آج اگر نہیں سوئی سکینہ تو کربلا سے کوپا کوپا سے شام سونا بھی چاہے گی تو شمر تماشے مار کے اٹھا دے گا عزداروں آئے ہیں حسین خیمے کے دروازے پر آواز دی ہے زینب نے بھائی کو خیمے کے اندر لے لیا بھائی آجائیے ہم بہنیں سف بنا لیتی ہیں اب درمیان سے گزر جائیے گا حسین سف کے درمیان سے گزرے کوئی بہن ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہی ہے کوئی بہن گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے ابھی تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے چار سال کی بچی کو کون دیکھے گا سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے ہی سے تو جائیں گے چھوٹی سی بچی خیمے کے دروازے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد حسین گزرے سکینہ پیچھے پیچھے حسین گھوڑے پہ سوار سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی بابا بابا جا رہے ہیں ہاں بیٹا جا رہا ہو تو بابا میرے ایک کام کر دیجئے صاحبان اولاد ہے نا اللہ کسی باپ کو یہ منظر لگتا ہے جو حسین گھتے سکینہ نے ہاتھوں کو زور کے معلوم ہے حسین سے کیا کہا بابا جا رہے ہیں تو آخری بار میرے سر پہ ایسے ہاتھ لگ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا اس لیے کہ سکینہ کو معلوم ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو سر پہ جستے ہیں سبت رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا شام غریبہ کے موقع پر جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں نے بچی کو روکا روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو بچی نے جب پلٹ کے سوال کیا میرا دل پھڑ گیا بچی نے پوچھا اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخصار پر تماشے تو نہیں مارے گا سنیں گے جملہ آدھر آرہو دل پھڑنے کے لیے جملہ کافی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اے بچی میں کیوں تماشے مارنے لگا سکینہ نے پلٹ کے جواب دیا اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باب مرتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو سر پر دستہ شبتہ تکھا جاتا ہے اللہ جانے میں کیسے یتیم ہوئی جب سے میرا بابا مرا جو مجھے مل رہا ہے تماشے مار کے مل رہا ہے میرا بابا جب سے گیا جو مجھے مل رہا ہے تماشے مار رہا ہے وہ لیجی آزاداروں آپ حسین کے ذرجنا کی زیارت کریں گے اسپے وفادار کی زیارت کریں گے مالی نظر آروں اس اسپے وفادار میں حسین کا کہاں کہاں ساتھ دیا ہے کس کس موقع پر ساتھ دیا ہے اکبر نے جب آواز دی ہے نا حسین چلے ہیں اکبر کی طرف حسین کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں جب گھوڑے نے دیکھا میرا آقے کو میرے آقا پہنچ نہیں پا رہا ہے اور میرے آقا کو اپنے بیٹے کا لاشا دکھائی نہیں دے رہا ہے گھوڑا آگے بڑھا اپنی گردن بڑھائی اکبر کے لاشے تک لے کر آیا ہے گھوڑا حسین نے گھوڑے کی آنکھوں کو دیکھا تو آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے گھوڑے کے آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے بس ازادارو یہی گھوڑا حسین کو مقتل میں لے کر آیا ہے ساری باتیں تمام کر دیں بس دو تین جملے جو انشاءاللہ اگر دل میں اتر گئے تو جگر تک اثر کریں گے دل اور جگر پھٹنے کے لئے کافی ہوں گے بس یہ سوچ کے رونا ہے اللہ جانے کون اگلے برس رہا کس کو یہ شب آشور نصیب ہوگی کون روئے گا کون ماتم کرے گا کون فاطمہ کا لال کا پرسہ فاطمہ کو دے گا ازادارو حسین چلے ہیں گھوڑے پہ سوار ہیں جنگ کر رہے ہیں اچانک آواز آئی یائیت ہن نفس المطمئنہ پرجے الہ رب کے راضیت مرضی یا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آگئی اب جس کے ہاتھ میں جوک تھا اس سے حسین کو مار رہا تھا رونے کے لئے جملہ کافی تھا دل پھٹنے کے لئے جملہ کافی تھا جس کے ہاتھ میں جوک تھا اس سے حسین کو مار رہا تھا حسین گھوڑے پہ گگمگانے لگے بس مجھے یہی پیام لوگوں کے تصورات کو روکنا ہے ایک جملے کے لئے مقتل کہتا ہے کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے مجھے حسین کے گھوڑے پہ ڈگمگانا سمجھ میں نہیں آیا اس لئے کہ حسین کے بدن کے زود کا یہ عالم تھا جکے جگبر کا جنازہ اٹھایا ہے مولا حسین نے تو کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں یہ حسین کے بدن کے زود کا عالم تھا تو سوچئے یہ تو آخری وقت ہے تیروں سے پورا بدن چھلی ہے بدن زہموں سے بھرا ہوا ہے حسین کو ڈگمگانا نہیں چاہیے تھا حسین کو کسی ایک طرف گر جانا چاہیے تھا اب میرے جملے اگر پرداش نہ ہو تو مجھے مات کر دیجئے گا حسین کو کسی ایک طرف گرنا چاہیے تھا لیکن مقتل نے آگے پڑھ کے سارا دیا کہ حسین گرنا ہی چاہتے تھے مگر جب تائرے گرنا چاہتے تھے تائری طرف کے ظالم بالے حسین کی پسلیوں میں گار دیتے تھے حسین جب پائے گرنا چاہتے تھے پائے طرف کے ظالم بالے حسین کی پسلیوں میں گار دیتے تھے زلجنہ نے کھوڑے نے اپنے دونوں آگے کے پیر زمین پہ ٹکے تاکہ حسین آرام سے اتر سکے مقتل میں حسین ہے اب معلوم ہے بھوڑا کیا کر رہا ہے یہ زلجنہ کیا کر رہا ہے حسین کے چاروں طرف طواب کر رہا ہے دو کام کر رہا ہے دشمن کو قریب نہیں آنے دے رہا اور حسین کے پتن میں سے تیر نکال رہا ہے حسین کے پتن میں سے تیر نکال رہا ہے جب زیادہ دیر گزر گئی اب گوڑے سے بھی پرتاشتا ہوا تھوڑا سا تھوڑا اردھتا شمر ملون مرہا خنجر کو حسین کے گلے پہ پھیرا سروں تن میں چھدائی ہو گئی ایک مرتبہ گوڑے نے اپنی پیشانی حسین کے لہو سے مسکی پیشانی پہ خون ملا خیمے کی طرف گوڑا بی بیا خیمے سے باہر نکل کے آگئی ارے ہمارے امہ جائے حسین کا گوڑا قریب آرہا ہے زینب لٹی گوڑے سے پوچھا میرا بھئیہ کہا ہے جو بی بی لپت رہی تھی حسین کے بارے سے پوچھ رہی تھی ازادارو بس ایک جملہ کہنا ہے آخری جملہ ہے مسائب تمام ہو جائیں گے زلجنہ کی زیارت کر لیجئے گا تابوت کی زیارت کر لیجئے گا آنکھوں کو آنکھوں سے چھلکتے رہنے دیجئے گا تاکہ شہزادی اپنے لال کے پرسا آنکھ سے قبول فرمائے بس آخری جملہ مسائب تمام ایک مرتبہ زینب نے چاروں طرف دیکھا سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے سکینہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے زینب نے دیکھا ایک طرف سکینہ اکیلے کھڑی ہے اور پھوڑے تو بس دیکھے جا رہی ہے زلجنہ کو دیکھے جا رہی ہے زینب نے آواز دی سکینہ کے پاس کوئی جائے سکینہ کا رونا بہت ضروری ہے اس کی آنکھوں سے آسو بہنا بہت ضروری ہے سکینہ کو زلجنہ کے قریب لائے گیا بس آخری جملہ مسائب تمام سکینہ نے اپنی باہوں کو زلجنہ کے گلے میں ڈالا اپنے لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آئی اور ایک جملہ کا اے بھوڑے بس اتنا بتاتے کہ میرے بابا نے ملتے وقت پانی پیا تھا یہ پیاسا میرا بابا شہید ہو گیا بھوڑے نے اپنے سر زمین کا پھٹکنا شروع کیا سکینہ سمجھ گئی آسمان کرو کر کے کھا اے پرورتگار میرے بابا کو پیاسا زبا کر دیا گیا اے بارائلا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا سلجنہ گلے میں بیویوں کی باہے ہر کوئی یہی پوچھا ہے کہا ہے حسین کہا ہے سوار اے سواری تو تو خالی چلوی آئی لٹکی ہوئی زین موسیقی 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 تو ہوگی پریشان جس رات تو سینے میں سوچا سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ کل چھینیں گے کل کانوں سے چھینیں گے گوھر کنٹے رہاں کا ہوگا تیرے سلموں کے سمن در میں سفینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ کچھ دیرے کا مہمار ہوں میں کر وہ بھلا میں کل ڈھوندیں گی مجھ کو تو اسی دوستے بھلا میں کل سینہ میرا ڈھوندیں گے کھینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ چھینیں گے گوھر کانوں سے کر تیرے یہ آدھا چھینیں گے گوھر کانوں سے کر تیرے یہ آدھا سکمی تیرے کانوں کے لبوں بہتا رہے گا ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ چھینیں گے گوھر کانوں سے کر تیرے یہ آدھا سکمی تیرے کانوں سے لبوں بہتا رہے گا ہوگا تیرے سکموں کے سمن در میں سفینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ آزار اٹھائے ہی نیری جا تو کلے سے رکھ سر پہ مارے گا لہی تیرے کانوں سے ہو جائے گا دشوار میری جا تیرا جینا ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ بان دے گا تیرا نن نگلا آدھا رسن سے خوبیتا رہے گا ہائی تیرے سکمی بدن سے تپکے کا تیرے جسم سے کلے سرک پسینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ کل شاہ میں گریبا جو جلے گا تیرا کرتا کل شاہ میں گریبا جو جلے گا تیرا کرتا تو دے گی صدا پہے خدا آئی بابا امداد نہ کر پاؤں گا میں تیری حزینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں ہاری بابا ہاری بابا ہاری بابا محمد محمد صلوان